پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَاهُنَا حَمِيمُ وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَوْتِئُونَ یہ سورہ حقہ کی آیت نمبر 35, 36, 37 ہے جس میں اللہ رب العالمین گنہگاروں کے کھانے کو بیان کر رہا ہے کہ کل وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا جن کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہاں پر کیا رکھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَمِيمُ وہاں پر ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا فرمایا وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور کھانے کے لیے سوائے پیپ کے کوئی غزہ ان کو محسر نہیں ہوگی ان کو سوائے پیپ کے کوئی غزہ وہاں پر نہیں ملے گی لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صرف گنہگار ہی کھائیں گے جسے اللہ رب العالمین گنہگاروں کو ہی عطا کرے گا غسلین میں بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے ایک درخت ہے جیسے زقوم ایک درخت ہے ویسے ہی غسلین بھی ایک درخت ہے اور بعض نے کہا کہ یہ جہنمیوں کا پیپ اور ان کے جسموں سے نکلنے والا خون ہے جو سخت بدبودار ہوگا یعنی جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گا جو سخت بربودار ہوگا وہ اللہ رب العالمین ان کو کھانے کے لیے عطا کریں گے جہنمیوں کو گنہگاروں کو اللہ رب العالمین کھانے کے لیے عطا کریں گے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے لہذا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسی چیزیں عطا کرے گا کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائیں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں کریں جو نیک ہے اور صالح ہے عزیز بھائیوں یہ سب چیزیں پڑھ کر کے نہ انسان کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس روش پر ہوں میں کس ڈگر پر ہوں میں کس راہ پر چل رہا ہوں میں خیر کے راستے پر جا رہا ہوں یا برائی کے راستے پر جا رہا ہوں اور فوراً اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن جو عذابات اللہ رب العالمین رکھے ہیں اس کو پڑھ کر کے ہی ایک انسان کو ایک ایمان والے انسان کو ہل جانا چاہیے اس کا دل دہل جانا چاہیے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کچھ نفل روزوں کے بارے میں چونکہ ابھی رمضان گیا اور ہمارے آپ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان چلا گیا روزے بھی چلے گئے بس اب آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی روزہ نہیں کوئی عمل نہیں کوئی عبادت نہیں روزے کی لہذا اب جب اگلا رمضان آئے گا تب ہی وہ روزے رکھیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے روزے جو نفل روزے ہیں مجھے اور آپ کو بتائیں ہیں جن کا رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جن کا رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کو رکھیں آئیے سب سے پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کانا قصیام اددہت کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے یعنی زمانے سے مراد سال ہے یعنی وہ شخص ایسا ہے جیسا گویا اس نے ایک سال کے روزے رکھے ہو لہذا رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنا ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے ابھی شوال کے چند ایام باقی ہے اگر آپ نے نہیں رکھے ہیں تو آپ آرام سے چھے روزے رکھ سکتے ہیں لہذا آپ کنٹینیو چھے روزے رکھ لیجئے اللہ رب العالمین پورے سال بھر روزے رکھنے کا مجھے ہو اور آپ کو عجرتہ کریں گے اور اس کے تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ وہ کیسے سال بھر کے روزے ہوتے ہیں جس کو اللہ کی نبی نے بتایا ہے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم دیکھیں گے کہ اولاد دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے ہمارے ہاں عورتوں کو بچے نہیں ہو رہے ہیں ایک طرف سے شوہر زور کر رہا ہے ایک طرف سے ساتھ زور کر رہی ہے ایک طرف سے جو ہے رشتے دار اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں ارے میرے بھائی آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد کی پیدائش اس عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے بچوں کا پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کوئی بابا کوئی بھی یعنی پیر فقیر یہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اولاد دے اولاد دینا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رب العالمین جب کبھی ایسی بات بولتا ہے نا یعنی وہ کام جو صرف اللہ تعالی کر سکتا ہے تو ایسے کاموں سے پہلے اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور یہ بات کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَلَدْ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العالمین کا ہیں زمین و آسمان کی سلطنت اللہ رب العالمین کی ہے یہاں پر بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے يَخْلُقُ مَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹیاں دیتا ہے آگے فرمایا اور جن کے لیے چاہتا ہے دونوں کو ملا دیتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بانج کر دیتا ہے جسے کوئی اولاد نہیں دیتا لہذا اللہ رب العالمین بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے اس عیت میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ایک ایمان مجھے اور آپ کو دیا ایک عقیدہ مجھے اور آپ کو دیا کہ یہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے اولاد اگر لڑکا ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کی مرضی سے لڑکیاں ہو رہی ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی مرضی سے ایک تو کسی عورت کو اگر اولاد نہ ہوں تو آپ اس پر زور نہیں کر سکتے آپ بظاہر جو علاج کروانا ہے وہ آپ کروائیے بلکل جائز ہے لیکن اس کو برا بھلا کہنا اس کو کمزور ہاکنا اس کو زلیل کرنا اس کو خار کرنا بلکل جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کسی خاتون کو لڑکے نہیں ہونے لڑکیاں ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں بھی لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں جبکہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور بعض دفعہ تو آپ دیکھیں گے احادیث میں خصوصاً لڑکیوں کے لئے یعنی جس کی زیادہ بیٹیاں اس کو کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں لہذا ایک انسان کو اس وجہ سے بھی کسی عورت کو لانتعان نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اللہ تعالی جسے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور کسی کو تو اللہ تعالی کچھ نہیں دیتا بانج رکھتا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی منزی ہے تو عزیز بھائیوں جو چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی بیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں